اب چونکہ عید الفطر قریب ہے اس لئے مزید دو تین عنوانات پر آپ کے سامنے بات کرنا ضروری ہے اس میں سے پہلا عنوان ہے صدق فطر ہم لوگ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ان روزوں کی تکمیل پر ادا کیا جانے والا صدقہ ہے صدق فطر کو واجب کیوں قرار دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہے صدق فطر واجب ہونے کی دو وجہ ہے دو ریزنس ہیں پہلی وجہ کیا تعمتل للمساکین غریبوں کو کھانا کھلانے کے لئے ہمارے رشتہ داروں میں دوست و احباب میں پڑوس میں محلوں میں ملنے جلنے والوں میں جو بھی غریب مسلمان ہوں گے ان کو کھانا کھلانے کی غرص سے صدق فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور عید کے دن اللہ کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ کھاؤ پیو عید کے دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے حرام ہے ناجائز ہے آج اگر کوئی دن میں کھاتا ہے پیتا ہے حرام ہے ناجائز ہے عید الفطر کا دن آ گیا تو روزہ رکھنا حرام ہے پانچ دن روزہ رکھنا حرام ہے عید الفطر عید العزہ اور عید العزہ کے بعد لائن سے تین دن گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تیرہ تاریخ ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ناجائز ہے تو اللہ کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ عید الفطر کے دن خوب کھاؤ پیو تو مالدار حضرات تو خوب کھائیں گے اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے جو غریب ہیں وہ بھی کھائیں گے لیکن کچھ کم حیثیت کا وہ کھانا کھائیں گے تو اللہ پاک نے مالدار حضرات کو حکم دیا ہے کہ وہ صدق فطر ادا کریں فطرہ دیں اس سے کیا ہوگا غریب کے گھر کے گھر میں بھی عید کے دن اچھا کھانا بن جائے گا کچھ زیادہ فطرے جمع ہوگے تو کچھ کپڑے وغیرہ وہ لوگ انتظام بھی کر سکتے ہیں ایک غرص تو یہ ہے دوسری غرص کیا صدق فطر کی توہرت لس سائم روزہ دار کو پاک کرنے کے لئے روزہ دار روزہ رکھتا ہے پورے مہینے کے روزہ رکھا لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں چھوٹے موٹے گنا ہو ہی جاتے ہیں روزہ کا مطلب صرف پیٹ کا روزہ نہیں صرف شرمگاہ کا روزہ نہیں روزہ کا مطلب آنکھ کا بھی روزہ کان کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ ہے ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے کہ ان کو صحیح استعمال کیا جائے غلط استعمال نہ ہو لیکن ہے انسان کچھ نہ کچھ گنا روزہ کی حالت میں بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا فطرہ ادا کرو تو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں جو چھوٹے موٹے گنا ہو گئے ان سب کو یہ فطرہ پاک کر دینے والا ہے ان سب کو یہ صدق فطر صاف کر دینے والا ہے حتی کہ حدیث میں آتا ہے جب تک صدق فطر ادا نہیں کیا جائے گا یاد رکھئے اس بات کو جب تک صدق فطر ادا نہیں کیا جائے گا آپ کا میرا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہ جائے گا وہ اوپر کو جائے گا ہی نہیں جب تک فطر ادا نہ کیا جائے جو بھی مالدار ہے جس کے اوپر صدق فطر واجب ہے اگر اس نے فطرہ ادا نہیں کیا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہے گا فطرہ ادا کر دے گا تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کے لئے پہنچ جائے گا اس لئے فطرہ ادا کرنے میں دیر نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے تک دے دو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں عید کے دن فجر کی نماز کے بعد فطرہ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس وقت میں آپ فطرہ دیں گے تو پھر چھوٹے بچے ہیں ان کو کپڑے لینا ہے یا گھر کا کچھ راشن لانا ہے تیل ہے چاول ہے گوشت ہے اگر ان چیزوں میں وہ مشغول ہو گئے تو پھر عید کی نماز کی تیاری میں فرق ہو جائے گا تو پورے مہینے میں کبھی بھی فطرہ آدھا کر دینا کم لاشت درجہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے غریب کے ہاتھ پہ فطرہ دے دیا جائے اور افضل اور بہتر کیا عید کے دن سے پہلے ہی چند دن پہلے دو چار دن پہلے ہی غریبوں کو صدق فطر دے دیا جائے تا کہ وہ لوگ عید کی تیاری کر لیں صدق فطر صرف مسلمان کو دینا ہے زکاة صرف مسلمان کو دینا صدق فطر صرف مسلمان کو دینا واجب صدق یعنی آپ نے منت مان لی کہ اے اللہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں ہزار روپیہ صدق کروں گا اب اللہ نے آپ کا وہ کام کرا دیا تو یہ کیا ہو گیا ہزار روپیہ واجب صدق ہو گیا یہ بھی مسلمان کو ہی دینا غریب کو ہاں نفلی صدق نفل پیسہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے آپ الگ سے پیسہ اس کو مدد کر سکتے ہیں ہلپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کام کرنے والا نوکر ہے غیر مسلم ہے آپ الگ سے اس کو پیسہ دیجئے کوئی منع نہیں لیکن زکاة صدق فطر اور واجب صدق صدق صرف مسلمان کو دینا صدق فطر کس کے اوپر واجب ہے جس کے پاس جس کے اوپر واجب ہے اور اسی طرح کوئی آدمی ہے اس کے پاس سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں نیٹ کیش بھی نہیں اور تجارت کا سامان بھی نہیں ہے یعنی ایسا کوئی مال نہیں ہے جس کی وجہ سے زکاة فرض ہو جاتی ہو لیکن اس کے پاس گھر میں پہن کے کپڑے اکشنا ہیں سال میں ایک بار پہنتا ہو یا ایک بار بھی نہیں پہنتا گھر میں بڑے بڑے دیغ ہیں کبھی شادی ہو جائے ولی ماں ہو جائے گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے اس وقت اس برتن کو استعمال کرتے ہیں ورنہ استعمال نہیں کرتے اس طرح کے گھر میں بڑے بڑے دیغ ہیں اور کپڑے ہیں جو پہنتا نے آدمی خرید کے رکھا ہے شادی میں ملے ہوئے کپڑے ہیں وہ کسی کو دیتا بھی نہیں یاد داش کے لیے رکھا رہتا ہے یہی وہ کپڑا ہے جس میں میرا نکاح ہوا ہے آدمی رکھ لیتا ہے وہ کپڑے اس کے علاوہ عورتوں کی ساڑیا ہیں ایک شٹا جو کبھی نہیں پہنتی پہنتی ہے تو سال میں ایک بار یا چند سالوں میں ایک بار پہنتی ہیں ویسے ہی دکھانے کے لیے تو گھر میں اگر ایک شٹا کپڑے ہیں جن کو استعمال نہیں کیا جاتا سال بھر میں کبھی اور اسی طرح ایک شٹا برطن ہے اس طرح کا جو سامان ہے کسی ایک پرٹکلر آدمی کا تو اس سامان کو حساب لگایا جائے گا اگر اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے آپ چھے سو بارہ گرام چاندی خرید سکتے ہیں یعنی آج کل دوہزار تیئیس اپریل آج کے ریٹ کے حساب سے چالیس پر پانچ ہزار روپیہ مان لی چالیس پر پانچ ہزار روپیہ ہے قیمت چھے سو بارہ گرام چاندی تو آپ کے گھر میں آپ کے نام کے برطن آپ کے نام کے کپڑے اکشلا وہ اتنے ہیں کہ چالیس پر پانچ ہزار یا اس سے زیادہ ریٹ پہن جاتا ہے تو آپ کے اوپر بھی صدق فطر واجب ہے زکاة آپ کے اوپر فرض نہیں کیونکہ آپ کے پاس سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے نیٹ کیش نہیں ہے تجارت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے بیزنس کا بیچنے والا سامان کچھ نہیں ہے جو بھی آتا ہے ختم گاڑی چلانے کے لیے ہے اور ایک گاڑی امی نے دلایا تھا بچپن میں ایک شنا گاڑی رکھا ہوا use نہیں کرتا اس کو use نہیں کرتا گاڑی رکھی ہوئی ہے بس اس کو بھی حساب لگانا اگر اس کو use کرتا ہے تو پھر حساب نہیں لگانا دیکھ کتنا آسان ہے دین اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تب اس کو اس میں جوڑیں گے نہیں use کیے بغیر رکھا ہوا ہے تب اس کو جوڑیں گے حساب لگائیں گے calculate کریں گے اسی طرح آپ ایک گھر میں رہتے ہیں خاص مکان ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کے پاس سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں نیٹ کیاش بھی چالیس پر پانچ ہزار نہیں ہے اور بزنس کا سامان بیچنے والا بھی کچھ بھی نہیں آپ کے اوپر زکاة فرض نہیں لیکن آپ کے کھیڑے میں آپ کے گاؤ میں آپ کے نام کی زمین ہے کھیت ہے چاہے اس میں آپ کھیتی کے نام پر ہے وہ چاہے ڈی کے ٹی کیوں نہ ہو آپ کے نام پر ہے آپ اس کے مالک ہے اور اس کی value 612 گرام چاندی کے rate یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر صدق فطر واجب ہے آپ کے اوپر زکاة فرض نہیں کیونکہ آپ کے پاس سونا زمین ہے ویسے ہی پڑی ہوئی ہے آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر صدق فطر واجب ہے اسی طرح بکرئید میں آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہے تو یہ اچھا سمجھ لینا چاہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں جن کے اوپر زکاة فرض ہے انہی کے اوپر قربانی ہے اور انہی کے اوپر صدق فطر ہے یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط جن کے اوپر زکاة فرض ہے ان کے اوپر صدق فطر ہے لیکن ان کے علاوہ بھی ایسے لوگوں کے اوپر بھی صدق فطر واجب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھے صدق فطر کون دے گا اہم مسئلہ گھر میں مرد ہے بیوی ہے اس کے بالک بچے ہیں نابالک بچے بھی ہیں اب پورے گھر والوں کی طرف سے وہ جو مرد ہے صدق فطر دے سکتا ہے حالانکہ واجب صرف اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے اور اس کے جو نابالک بچے ہیں ان کا فطرہ بھی اس باپ کے اوپر واجب ہے باقی اس کی بیوی کا فطرہ اور بالک لڑکوں اور لڑکیوں کا فطرہ اس باپ کے اوپر واجب نہیں ہے مرد کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے اور اس کا جو چھوٹا بچہ یا بچی ہے نابالغ اس کا فطرہ واجب ہے اس کی بیوی کا فطرہ مرد کے اوپر واجب نہیں اس کی بہن کا بھائی کا ماں کا باپ کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں اور اسی طرح اس کے جو بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں بالغ ہو گئے چودہ سال سے اوپر ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ان کا فطرہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے اب سمجھئے مسئلہ آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے آپ اپنا فطرہ دے دیں گے آپ کا نابالغ بچہ ہے اس کا فطرہ بھی آپ دے دیں گے آپ کی بیوی ہے اس کے پاس اگر سونا چاندی ہے زکاة فرض ہے تو پھر فطرہ بھی واجب ہے یا وہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ایکشرا برطن اس کے نام کے ہیں ایکشرا کپڑے اس کے نام کے ہیں اور اس کا ریٹ چالیس پر پانچ ہزار کے آس پاس پہن جاتا ہے تو اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے لیکن وہ کمانے کہاں جاتی ہے نہیں جاتی ہے اس لیے آپ ہی اس کا فطرہ ادا کر دو سمجھ جا گیا اسی طرح بالک بچے ہیں بالک بچے چودہ سال سے اوپر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکٹ پنی سو دو سو رہتا ہے بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہاں مالدار گھرانہ ہے اس کے پاس پیسہ رہتا ہے باز باز کے پاس پچاس پچاس ہزار روپے بھی ہوتا ہے بہرحال اگر بالک بچے کے پاس چالیس پر پانچ ہزار یا اس سے زیادہ نیٹ کیاش ہے اس کے پاس یا نیٹ کیاش نہیں ہے لیکن اس کے نام کے ایکشٹرہ کپڑے ہیں ایکشٹرہ سامان ہے برتن اور ایکشٹرہ گاڑی ہے یوز نہیں کرتا یا اس کے نام کی زمین رکھی ہوئی ہے تو بھی اس کے اوپر اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے اس کے باپ کے اوپر نہیں لیکن وہ بچہ چونکہ کھمانے نہیں جاتا ابھی پندے لکھنے والا ہے تو باپ ادا کر دیتا ہے سمجھ میں آ گیا تو ہر آدمی کا فطرہ اپنے اوپر واجب ہے دوسروں کے اوپر نہیں البتہ چھوٹے جو بچے ہیں نابالغ ان کا فطرہ باپ کے اوپر واجب ہے چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں ان کا فطرہ باپ کے اوپر واجب ہے یہ ہو گیا مسئلہ اب پورے گھر والوں کا فطرہ باپ نے دے دیا گھر کا جو بڑا ہے اس نے بول دیا بیوی کو بھی بول دیا بچوں کو بھی بول دیا جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں بلکل جائز ہے گاؤں فون کر کے بول دیا امی کو بول دیا اببہ کو بول دیا بڑے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں میں تمہاری طرف سے فطرہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جائز ہے کسی کا باپ انتقال کر گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں فطرہ ان کی طرف سے دینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ جا گیا جو زندہ ہے ان کی طرف سے فطرہ بلکہ عید کے دن ہفتے کوئی عید ہے مان لیجیے چاند نظر آ گیا جمعہ کو تو ہفتے کوئی عید ہے عید کے دن صبح صادق کے پہلے عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا فطرہ دینا بھی اس کے باپ کے اوپر واجب ہے ابھی آیا وہ عید کا دن ہے ابھی پیدا ہوا اس کا فطرہ بھی دینا اس کے باپ کے اوپر واجب ہے سمجھ میں آ گیا ہاں عید کے دن صبح ہو جانے کے بعد عشراق کے وقت میں پیدا ہوا بچہ اب اس کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک مسئلہ ایک آدمی کے پاس بلکل جیب خالی کچھ نہیں ہے بلکل جیب خالی نہ زکاة اس کے اوپر فرض ہے نہ اس کے اوپر فطرہ بھی فرض کچھ بھی نہیں لیکن کیا ہوا عید سے ایک دن پہلے یا عید کے دن ہی صبح سے پہلے کسی نے لا کر کے چالیس پر پانچ ہزار دے دیا گفٹ دے دیا لے بھائی رکھ لے اب وہ کیا کرے گا اپنا فطرہ ادا کرے گا اپنے نابالک بچوں کا فطرہ بھی ادا کرے گا زکاة میں کیسا ہے یہ جو کیاش آیا ہے سال گزرنا فطرے میں ایسا نہیں اسی دن آ گیا تب بھی کیا ہے اس کے اوپر فطرہ واجب ہے اسی طرح بکرئید والے دن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے تو یہ چند ضروری مسائل ہیں فطرے کے بارے میں آپ حضرات نے اس کو سنا ہے سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آیا تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں تو فطرہ کس کو دینا غریبوں کو دینا ہے فطرہ غریبوں کو دینا ہے اور مسلمان کو دینا چاہیے غیر مسلم کو فطرہ نہیں دینا الگ سے آپ دے دیجئے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے آپ کے پاس کام کرنے والے نوکر ہیں لے بھائی یہ لے جا سو روپیہ دو سو روپیہ پانچ سو روپیہ وہ جائز ہے فطرے کا پیسہ اس کا مقصد کیا مسلمانوں کے گھروں میں عید کے دن غریب گھروں میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اور ایک مسئلہ فطرہ کتنا دینا ہے فطرہ کتنا دینا ہے اگرچہ میں بتا چکا ہوں پھر بول دیتا ہوں جب یہ ٹاپک آ گئی ہے کم سے کم کیا ہے پونے دو کلو گہوں یا آٹا یا اس کا ریٹ تقریباً اسی روپیہ اسٹیمیٹ کر کے ہم نے بتایا ہے یہ کم سے کم ہے اور اس سے بہتر کیا جو ساڑھے تین کلو بارلی اس کا ریٹ دو سو چالیس پر پانچ روپیہ ہے اس سے اچھا فطرہ کیا ہے خجور یہ کشمش ساڑھے تین کلو نو سو اسی روپیہ اس سے اچھا کیا چھوہارے سوکھا خجور پین خجور نہیں سوکھا خجور وہ یہ خزار پچاس روپیہ ہے ساڑھے تین کلو سب سے ٹاپ جو صدقے فطر ہے یہ خزار پچاس ہے اس کے بعد نو سو اسی ہے اس کے بعد دو سو چالیس پر پانچ ہے لاشٹ میں کیا اسی روپیہ ہمیں شادیہ میں گئے تو کھانا نچے ہنڈی میں بچا ہے سو کھا دیں کیا خکر خکر کو بولو لاشٹ میں بچا ہے سو کھکر کو ڈالے تو کھا دیں کیا نہیں سب سے اوپر جو رہتا فرش فرشٹ پلیٹ اگر آ جائے تو اور خوشی کی بات تو فطرے میں بھی کہا کرنا جو ٹاپ ریٹ ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو ٹاپ ادا کیجئے آپ کے گھر میں پانچ آدمی ہے کتنا ہوگا پانچ ہزار روپیہ خرچ ہوگا زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کرو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ٹاپ ریٹ کا فطرہ ادا کیجئے کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے ان کے گھر میں آپ پانچ ہزار دے دیں گے عید سے دو چار دن پہلے وہ تو خوش ہو جائیں گے پانچ ہزار روپیہ ایک ہزار میں تو کھانے پینے کا سب ایٹم آ جائے گا باقی چار ہزار میں بچوں کے کپڑے اس کے کپڑے سب آ جائیں گے حیقی نہیں غریب گرانوں میں پانچ سو روپے کے ہزار روپے کے کپڑے خرید لیتے ہیں آپ لوگ مالدار ہیں پانچ ہزار روپے کا تو شوس ہوتا ہے بہرحال تو ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں کیا کیجئے ٹاپ ریٹ کا فطرہ آدھا کیجئے بلکہ ہر سال آدھا کریں اچھی بات ہے لیکن کم سے کم کوشش کیجئے کہ ایک مرتبہ کم از کم آپ ٹاپ ریٹ کا فطرہ آدھا کریں ہاں جو لوگ میڈل کلاس کے ہیں وہ درمیانہ فطرہ آدھا کریں دو سو چالیس پر پانچ روپیا اور جو بالکل لوگ کیا بولتے ہیں انگریزی لفظ نہیں آرہا ہے میڈل کلاس سے بھی لوئر کلاس لوئر کلاس وہ کیا کریں اسی روپیہ کا فطرہ آدھا کریں لیکن دیکھا کیا جاتا ہے جو ایک دم مالدار ہے وہ بھی اسی روپیا دے رہا ہے جو ایک دم غریب ہے وہ بھی اسی روپیا دے رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بہرحال اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق فطر کما حقوہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی بیشترین موسیقی بیشترین